موسیقی موسیقی عام آدمی پارٹی اب ایک وچار ہے اس کے نیتاؤں کو تو گرفتار کر لوگے اس وچار کو کیسے گرفتار کروگے آپ روز روز ایک 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 آدمی کو پکڑتے ہو کیوں ڈرامے بازی کرتے ہو اگر وہ آکے گرفتار نہیں کرتے تو یہ آج ان کی ہار ہوگی انہیں اروند کیجریوال کے کام سے ڈر لگتا ہے مرے اکبار پھر ایک بار کیجریوال صاحب نے یہی تو کہا تھا سب کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو کہا ہی مت کر پائے دو ہزار چوبیس کے سیاسی اکھارے میں یام آدمی کا حلہ بول یہ دلی میں مشن ساتھ کا ماسٹر سو لوگ سبھات چناو میں پچیس بھائی کو دلی میں چناب ہونا اس سے پہلے تپتی گرمی میں دلی کا سیاسی پارا سارے ریکارڈ توڑ رہا ہفتے بھر پہلے تک بیک فوٹ پر نظر آ رہی آم آدمی پارٹی اپ فرنٹ فوٹ پر کھل رہی اور اس کے اگوائی کر رہے ہیں اس کے مکھیا یعنی کی اربند کے جریبال آم آدمی پارٹی کے سیوجک اور دلی کے مکھی منطری اربند کے جریبال نے پارٹی کے سیکڑوں کارکرداؤں کے ساتھ دلی میں موجود بی جی پی مکھیالے تک مارچ نکالنے کی کوشش کی حالانکہ پولیس کے عالی سرکشا بندوست کے وجہ سے وہ آم آدمی پارٹی کے مکھیالے سے آگے نہیں بڑھ پائیں مارچ نکالنے سے پہلے انہوں نے عام آدمی پارٹی مکھیالے میں کارک کرتاؤں کو سمبودھت کیا اور کہا کہ کیندر کی مودی سرکار عام آدمی پارٹی کو ایک خطرے کے طرح دیکھتی انہوں نے بی جے پی پر آپریشن جھاڑو چلانے کا آروپ لگایا اور کہا کہ پردھان منطری نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ عام آدمی پارٹی کو پوری طرح ختم کر دینا چاہتے شانتی سے چلیں گے کوئی شور شرابہ نہیں میں سب سے آگے رہوں گا میرے پیچھے پیچھے سب چلیں گے انتظار کریں گے اگر وہ ہمیں آکے گرفتار کرتے ہیں اگر وہ آکے گرفتار نہیں کرتے تو یہ آج ان کی ہار ہوگی کیجریوال نے آروپ لگایا کہ کیندر کی مودی سرکار عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کو گرفتار کر رہی ہے اس وجہ سے ان کی بی جے پی کو چنوٹی ہے کیوں نہیں اور ان کے نیتاؤں کو گرفتار کر لیا جائے مودی جی کا کہنا ہے کہ یہ عام آدمی پارٹی بہت تیجی سے بڑھ رہی ہے اس کے پہلے کہ عام آدمی پارٹی بی جے پی کے لیے چنوٹی بنیں بڑی بنیں اس کو یہیں پہ کچھل دینا ضروری ہے اس کے لیے انہوں نے آپریشن جھاڑو چالو کیا ہے اس آپریشن جھاڑو کے تحت عام آدمی پارٹی کے بڑے نیتاؤں کو گرفتار کیا جائے گا گرفتار کیا جا رہا ہے آپ ایک ایک کر کے ایک ایک کر کے دکھشی ہو رہے ہو ہم سارے ہی آ جاتے ہیں آج آج آپ ہم سب کو گرفتار کر کے دیکھ لو کیجریوال یہی نہیں رکھیں انہوں نے آگے کہا کہ آنے والے دنوں میں آپ کا بینک خاتہ سیس کیا جائے گا پی ڈی نے عدالت میں کہا ہے کہ وہ چناف کے بعد آپ کا بینک خاتہ سیس کرے گا وہ آپ کا کاریالہ بھی کھالی کروالیں گے ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو ختم کر سکتے لیکن آپ ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے سپنوں کی پارٹی ہیں دلی اور پنجاب میں عام آدمی پارٹی نے جو کیا ہے وہ مودی دس سال میں نہیں کر پائے آپ ایک کیجریوال کو گرفتار کروگے سو کیجریوال پیدا ہوں گے اس لیش کے اندر ہجار کیجریوال پیدا کرے گی میری بھارت میں دراصل سواتی مالیوال معاملے میں اروند کیجریوال کے پی اے ویبھو کمار کو دلی پولس نے گرفتار کر لیا جس کے بعد کیجریوال نے اعلان کیا کہ بی جے پی سرکاری ایجنسیوں کا دروپیوک کر ان کے پارٹی کے لوگوں کو گرفتار کر رہی ہے ساتھ ہی کہا کہ اگر ہمت ہے تو ایک ہی بار میں سارے نیتاں کو گرفتار کر لو بی جے پی ایک کیجریوال کو گرفتار کرے گی تو ہزار کیجریوال کھارے ہو جائیں گے ای ڈی کا وکیل آلیڈی کوٹ میں یہ بیان دے چکا ہے کہ چناو کے ترنت بعد عام آدمی پارٹی کے بینک اکاؤنٹ سیز کیے جائیں گے یہ تین پلان انہوں نے بنائے ہیں ہمارے نیتاؤں کو گرفتار کرنے کا ہمارے بینک اکاؤنٹ سیز کرنے کا ہمارے دفتر کو کھالی کرانے کا میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عام آدمی پارٹی چند لوگوں کی پارٹی نہیں ہے یہ عام آدمی پارٹی ایک سو چالیس کروڑ لوگوں کے سپنوں کی پارٹی ہے جس قسم کے کام ہم لوگوں نے ڈلی اور پنجاب میں کیے ہیں پچھتر سال کے اندر اس دیش کے لوگوں نے ایسے کام کبھی نہیں دیکھے تھے ادھر عام آدمی پارٹی نے مارچ نکالا تو بی جے پی نے پلٹ بار کیا بی جے پی نے تا منوچ تیواری نے پرس کانفرنس کر کہا کہ اروند کیجریوال کی پول کھول چکی لوٹ بھرشتہ چاور اور محلاؤں کا اپمان یہی ہے ان کے پہجان ایک محلہ کو پیٹنے والے کو بچانے کے لیے اس کو سجا نہ ہو اس کے لیے آج سڑکوں پہ پردرسن کر رہے ہیں آج دلی اور دلی کے لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اروند کیجریوال سواتی مالیوال کے مدے پہ کیوں نہیں بول رہے ہیں کچھ صرف منوچ تیواری ہی نہیں بلکہ بی جے پی کے باقی نیتا بھی کیجریوال اور ان کی پارٹی پر حملہ ور دکھے تیرہ تارک کی بات ہوتی ہے چودہ تارک کو سنجے سنگھ کیا کہتے ہیں کہ یہ باقیہ ہوا ہے در ویوار ہوا ہے اب بھدرتہ ہوئی ہے اور ایکشن لیا جائے گا ایکشن کیا لیا جاتا ہے ویوار بھومتے پھرتے ہیں ان کو بچانے کے لیے کیا آپ کچھ کر رہے ہیں اروند کیجریوال یہ ان کے بارے میں بہت کچھ کہتا ہے لمبی فیرستہ اروند کیجریوال کی انہوں نے ماتر شکتی کے ساتھ کیا سواتی مالی وال کے ساتھ کیا اپنے گھر میں بلا کے ایک مہیلہ سانسط کی پٹائی کروائی ہے تو اروند کیجریوال کے پاس جواب دینے کے لیے کوئی ہے نہیں کیجریوال جب سے جیل سے باہر آئیں بی جی پی پر لگاتار حملہ ورہیں وہی پارٹی میں نئی جان نظر آنے لگی ہے وہی دلی میں جہاں بی جی پی کے لیے ووک آور نظر آ رہا تھا وہاں بی جی پی مشکل میں گھرتی نظر آنے لگی صرف دلی میں ہی نہیں بلکہ دیش کے کیس سیٹوں پر کیجریوال فیکٹر بی جی پی کے لیے مسیبت کا سبب بنا ہوا یعنی کیجریوال فیکٹر سیاسی سمی کرنوں کو بدل سکتا اور وہ سیٹیں ہیں دلی کی ساتھ لوگ سبحہ سیٹ پنجاب کی تیرہ لوگ سبحہ سیٹ اور ہریانہ کی ایک لوگ سبحہ سیٹ یعنی کولی کیس سیٹوں پر کیجریوال فیکٹر ویروتیوں کے لیے مسیبت کھڑی کر سکتا آخر کیسے کیجریوال نے بی جی پی کے ٹینشن بڑھا دی یہ جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہو جاتا جہاں تو یہ کیجریوال کا نئے آوتار ہے جیل سے نکلنے کے بعد کیجریوال کا نئے آوتار اور کیجریوال زبردہ سروپ سے حملہ بڑھ نظر آ رہے ہیں ان کے چناوی سٹراتیجی بدلی ہوئی نظر آتی ہے پہلے اور تب میں کیا انتر ہے دیکھئے اور جب نکلے تھے تب یہ لگنے بھی لگا تھا اس کے بعد سے اب تک لگاتار حملہ بڑھ رہے ہیں دیکھئے پہلے سے زیادہ ایک تو مکھر ہوئے ہیں سیدھا سیدھا آپ نے دیکھا ہوگا اروند کیجریوال نے پردھان منطری کو ان کے عمر کو لے کر بھی نشانے پڑھ لیا یہ پہلی بار ایسا جب دیکھنے کو ملا دوسری بڑی بات آپ نے تاؤں کاری کرتاؤں میں ایک نئے اوڑجا کا سنچار ہوا ہے جو دلی میں گھر گھر تک لوگوں کے بیچ پہنچنے کا کام کر رہی ہے تیسری بڑی بات دیکھیں دلی موڈل جس کی بار بار اروند کیجریوال چرچہ کرتے ہیں دلی موڈل کا پائدہ مل سکتا ہے ہریانہ سے لے کر پنجاب تک میں جہاں تیرہ سیٹے ہیں وہاں بھی چوتھی بڑی بات دیکھیں ویدان سبح چناؤں کی لحاظ سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایم سی ڈی میں بھی آپ کے ہونے کا پائدہ مل سکتا ہے اس لحاظ سے بھی آم آدمی پارٹی گھر گھر جا کر کام کر رہی ہے ہر شتر میں کام کر رہی ہے بہت مضبوطی سے جیل جانے سے پارٹی کو سمپتی بوٹ ملنے کی امید ہے یہ ایک بڑا فیکٹر ہے اس کو بھی بھنانے میں جھٹے ہیں کیجریوال اور یہی کارن ہے کہ آج بی جے پی دفتر کچ کیا گیا یہ کہتے ہوئے کہ ایک ایک کرنے بلکہ پوری پارٹی کو آپ ایک ساتھ گرفتار کر لیجئے دکھانے کی کوشش کی گئی کہ یہ سیدھا سیدھا سارجش رچی جا رہی ہے آپ چلیے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ جریوال کے لیے دلی سب سے اہم ہے جہاں ان کی سرکار ہے چنانوی راجنیتی میں آنے کے بعد سے دیکھا جائے تو دلی میں حالانکہ ایک بھی سیٹ نہیں ہے ایسی جو کی اس پارٹی کو ملی ہے چودہ میں بھی انیس میں بھی کیونکہ یہ دو چنانو اب تک لڑی ہیں دیکھیں آپ کو دکھاتے کیسے سمجھنے کی کوشش کریے ووٹ شیئر کے ذریعے یہ دیکھیں دو ہزار انیس لوگ سبا چنانو کے نتیجے پہلے آپ کے سامنے بی جے پی کو چھپن دشملہ نو فیصدی ووٹ ملے تھے کانگریس کو بائی دشملہ چھے فیصدی آپ کو اٹھارہ دشملہ دو فیصدی اب جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ اگر ان دونوں ووٹ پاسنٹ کو آپ جوڑ دیں تو یہ ہو جاتا ہے چالی دشملہ آٹھ لیکن یہ تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لگ بگ سولہ فیصدی کے قریب اب بھی کم ہے یہ دو ہزار انیس میں تھا لیکن کہانی دو ہزار چودہ میں تھوڑی بدلتی ہوئی نظر آتی ہے دیکھیں چالی دشملہ چھے پر بی جے پی تھی کانگریس پندر دشملہ دو آم آدمی پارٹی تینتیس دشملہ ایک اب یہاں پر آپ کو دو پرتیشت کا یہاں پر لیڈ لیتی ہوئی یہ انڈیا گڑ بندھن کے لیے حاصل سے اگر بات کیا جائے تو یہ دکھائی دیتا ہے یہی سب سے بڑی امید ہے دو ہزار انیس کی لڑائی اور چودہ کی لڑائی میں یہ انتر ہے اچھا پردرشن دلی میں نہیں کر پائی دونوں پارٹیاں لیکن ساتھ آنے پر ان کا پردرشن بہتر ہو جاتا ہے اور یہ گمبھیر پرینام کے روپ میں لوگ سبح چناؤں میں نظر بھی آ سکتا ہے یہی امید انڈیا گڑ بندھن کی خاص کر کیجریوال کی پچھلے دونوں لوگ سبح چناؤں کے دوران دلی کی ساتھ لوگ سبح سیٹوں پر عام آدمی پارٹی اور کانگریس الگ الگ چناؤں لڑائی تھی جس کا سیدھا فائدہ بی جے پی کو ہوا تھا لیکن اس بار دونوں پارٹیوں کے ایک ساتھ چناؤں لڑنے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں بی جے پی کو نقصان ہوتا ہوا دکھ رہا ہے دلی کے مکہ منتری اروین کیجریوال کی لوگ پریتہ اور جیل میں ڈالنے کی وجہ سے انڈیا ایئر لائنز سیمپیتھی ووٹ کا امید کر رہی ہے جس سے دلی کی ساتھوں سیٹوں پر اثر پڑ سکتا ہے دلی کے ساتھ ساتھ پنجاب دوسرا ایسا راج ہے جہاں آم آدمی پارٹی کی سرکار ہے کیجریوال جب جیل سے نکل رہے تھے تب پنجاب کے مکہ منتری بھگونت مان بھی تیہار پہنچے تو کیجریوال کے لیے جتنی ضروری دلی ہے اتنا ہی پنجاب بھی لوگ سبحا چناؤں میں پنجاب میں آپ کے ستتی دلی سے زیادہ بہتر ہے دو ہزار چودہ میں اس پارٹی کو پنجاب میں چار سیٹیں ملی تھی وہیں دو ہزار انیس میں ایک سیٹ سے سنتوش کرنا پڑا تھا دونوں ہی چناؤں میں بھگونت مان لوگ سبحا پہنچے تھے ایسے میں کیجریوال کا فوکس دلی کے ساتھ ساتھ پنجاب میں بھی رہے گا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پنجاب میں لوگ سبحا کی تیرہ سیٹیں اور آم آدمی پارٹی سبھی تیرہ سیٹوں پر چناؤں لڑ رہی حالکہ یہاں ککشیتری نیترتو کانگریس کے خلاف چناؤی میدان میں ہیں یعنی یہاں کانگریس اور آپ گھٹ بندن میں چناؤں نہیں لڑ رہے ہیں یہ تیرہ کی تیرہ سیٹیں آپ کو جیتنی ہیں دو تاریخ کو میرے کو سرنڈر کرنا ہے میں واپس جیل جاؤں گا چار تاریخ کو جس دن نتیجے آ رہے ہوں گے میں جیل کی اپنے سیل سے ٹی وی دیکھ رہا ہوں گا میرے کو بہت سکون ملے گا جب مجھے وہاں پتا چلے گا لیکن کیجریوال کے جیل سے باہر آنے کا فائدہ پارٹی کو پنجاب میں بھی ملے گا کیونکہ ورطمان میں یہاں آم آدمی پارٹی کے سرکار ہیں اور بھگون تمان نے کیجریوال کو جیل میں ڈالنے کے مددے کو لے کر لگاتار سرکار کو گھیرا ہے ساتھی پارٹی نے اسے چناؤں میں مددہ بھی بنایا دلی کے مکھے منتری آپ کے لوگ پریے مکھے منتری جیل سے آنے کے بعد انہوں نے کہا میں نے کام مجھے لوگوں کو ملنا ہے دلی کے لوگوں کو ملنا ہے کہاں پروگرام رکھا میں جاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ارون کیجریوال آپ کو مس کر رہے تھے جیل میں اب جیل سے نکل کے آئے ہیں جانا پڑے گا دو تاریک کو لیکن کوئی بات نہیں دیش بکتوں کے لیے بیس دن بھی بہت ہوتے ہیں اترین دیر میں یہ دیش بدل دیں گے بھگون تمان کی خوشی آپ دیکھ سکتے ارون کیجریوال کے باہر آنے پہ ایک ماں تو ایسے شخص سے جو لگاتار جا رہے تھے ارون کیجریوال سے ملاقات کر رہے تھے جیل کے بھیتر بھی کیونکہ ان کو پتا ہے کہ داؤں پر تیرہ سیٹے ہیں جو نکالی جا سکتی ہیں ارون کیجریوال کے ذریعے ہی کیونکہ دلی موڈل سامنے ہیں آپ دیکھیں یہ سمجھنے کی کوشش کیجریوال کے لحاظ سے اگر ہم آپ کو سمجھائیں کیا اثر پڑ سکتا ہے معنی کیا ہوئے تو دیکھیں کیوں اہم ہے کیجریوال فیکٹر پنجاب میں پنجاب میں آم آدمی پاتی کی سرکار پہلے سے ہے جس کا فائدہ مل سکتا ہے ایسے میں کیجریوال فیکٹر کو سیدھا سیدھا اپلائی کیا جا سکتا ہے لوگوں کو اس کے نام پر بھنایا جا سکتا ہے بیدھان سبھا کے پردشن کو دہرانے کی امید بھی کر رہے ہیں بھگونت مان یہ ایک بینچ مارک ہے اپنے آپ میں دلی موڈل اس کے آدھار پر تیسری بڑی بات دیکھیں جیل جانے سے پارٹی کو سمپتی ووٹ یہ ہر جگہ کام کر سکتا ہے اور یہی سوچ کر اروند کیجریوال خود مددہ تاؤں کے بیچ پہنچ رہے ہیں تانہ شاہ بتا رہے ہیں موڈی کو اور لگاتر بی جی پی پر حملہ بر بھی ابھی آپ نے سنا کہ دو تاریخ کو جب ریزلٹ دیکھ رہا ہوں گا تب میں جیل میں ہوں گا یہ بتانے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے کیجریوال اس کے علاوہ کیجریوال کا دلی موڈل پنجاب میں بھی ہٹ مانا جاتا ہے اس کا بھی سیدھا سیدھا فائدہ مل سکتا ہے ساتھی ساتھ سرکاری یوجنائے ایک بڑا فیکٹر اس لئے بھی ہے کیونکہ بجلی پانی سے سمبندیت بار بار اڈویند کیجریوال اس کا ذکر کرتے ہیں کہ زیرو بل تو یہ جو سرکاری یوجنائے ہیں یہ جنتہ سے سیدھا سیدھا کنیکٹ کرتی ہیں تو پنجاب میں بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے تیرہ سیٹوں کے لحاظ سے بی جی پی اکالی کے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کیونکہ جو بی رو دھی ہیں وہ الگ الگ لڑ رہے ہیں بی جی پی اکالی کے اکیلے لڑنے کا پائدہ مل سکتا ہے اس لحاظ سے سٹڈائز کیا جا رہا ہے پورے کے پورے پنجاب میں چنانو کو پنجاب کے پڑوسی ہریانہ میں بھی کیجریوال کی پارٹی اس بار آس لگائے بیٹھی ہریانہ میں لوگ سبح کے دس سیٹے ہیں عام آدمی پارٹی کرکشیت سیٹ پر چنانو لڑ رہی باقی کے نو سیٹوں پر کانگریس کے امیدوار میدان میں کیجریوال چنانو پرچار کے لیے ہریانہ بھی جائیں گے کیجریوال کے جیل سے باہر آنے کے بعد اس کا فائدہ انڈیا گٹواندن کو بھی ہو رہا ہے یہی وجہ ہے کہ گٹواندن کے سبھی دل ان کی پارٹی کو تبجیو دے رہے ہیں کیجریوال کے باہر آنے سے اور دھواندھار چنانوی پرچار کرنے سے بی جے پی کو ٹینشن اور انڈیا گٹواندن کو مضبوط ہی مل رہی ڈلی ہریانہ میں گٹواندن مضبوط ہوا ہے باقی راجیوں میں پرچار سے انڈیا گٹواندن کو فائدہ پہنچ رہا ہے ساتھ ہی گٹواندن کو سرکار کے خلاف محول بنانے میں مدد مل رہی ہے اور گٹواندن کو امید ہے کہ آم آدمی پارٹی کا اور ووٹر گھٹک دلوں میں ٹرانسفر ہوگا جس سے بی جے پی کو ڈینٹ دیا جا سکے دو ہزار چوبیس کچناو میں کیجریوال نے جس طریقے سے سیاسی آبو ہوا کا روخ بدلہ ہے اس سے بی جے پی کمیشن چار سا کو بڑا چھڑکا لگ سکتا ہے حالکہ دیش کی جنرطہ کے بند میں کیا ہے اور وہ کیا سوچ رہی ہے یہ تو چار جون کو باوڑ بای